اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس کلاس نائنٹ بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں ہم زمن اوور فزکس چینل اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائنٹیفک نوٹیشن سائنٹیفک نوٹیشن کے بارے میں آج ہم دیٹیل سے ڈسکشن کریں گے اس کی ڈیفنیشن دیکھیں گے اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے اس کی اگزیمپل کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ سائنٹیفک نوٹیشن کو ہم اپنے دیلی لائف میں کیسے استعمال کر دیں کیسے یوز کر دیں تو آئیے بیٹا اس کو بریفری ڈسکرائب کر دیں سائنٹیفک نوٹیشن کو 1.5 ٹاپک ہے آپ کی بک کا پیج نمبر ایٹ ہے سائنٹیفک نوٹیشن سائنٹیفک نوٹیشن بیٹا ایسا میتھڑ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی نمبر کو ٹین کی پاور میں لکھتے ہیں مانگا بس کوئی بھی نمبر آگے نا اس کو ہم نے ٹین کی پاور میں لکھنا ہے اب ٹین کی پاور میں ہم نے کیوں لکھنا ہے کیوں کہ فزکس میں ہم نے لارس ٹا ایم بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بہت بڑی کونڈریز بھی آتی ہیں اس میں لارج کونڈریز اور سمال کونڈریز بھی آتی ہیں یہ بڑا ہم نے پریفکسس والے ٹاپک میں بھی ڈسکس کیا تھا لیکن وہاں میں ہم کہہ کرتے تھے دس کی پاور پریفکس میں آتی تو اس کے جگہ ہم نمبر لگا دیتے تھے مثلا دس کی پاور تین آئی ہے نا تو ہم کہہ کرتے تو اس کے جگہ کے لگا دیتے تھے دس کی پاور میں اسے نئی رہنے دیتے تھے یہاں پہ ہم نے صرف یہ کہہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ویلیو آ جاتی ہے بڑی تو ہم نے اس کو دس کی پاور میں لکھ دینا ہے means small quantities ہو یا large quantities ہو اس کو ٹین کی پاور میں لکھنے کے عمل کو scientific notation کہتے ہیں ایوب آپ نے یہ میرا پوائنٹ سمجھا ہوگا کہ بیٹا physics میں جو large quantity ہے اس کو اور small quantity ہے اس کو ہم ٹین کی پاور میں لکھ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں scientific notation ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک نمبر کو کیسے ٹین کی پاور میں لکھا جاتا ہے تو آئیے بیٹا یہاں پہ کوئی example لیتے ہیں let's suppose آپ کے پاس ہے ایک example آپ کی بک پہ یہ six two seven five zero اس کو میٹھا میں نے ٹین کی پاور میں لکھنا ہے تو میں اسے کیسے لکھوں گا بیٹا یاد رکھے گا جو بھی آپ کو ڈیجٹس نمبر پروائیڈ کیا جائیں تو اگر وہاں پہ اشاریاں نہیں ہیں پوائنٹ نہیں ہیں تو آپ کنسیڈر کر لیں کہ اس کے اینڈ پہ پوائنٹ ہے اس کے اینڈ پہ پوائنٹ ہے آپ اس کو جتنے نمبرز جتنے ڈیجٹس آگے لے کے جاتے جائیں گے اس کے ٹین کی پاور انکریز ہوتے جائے گی بڑھتی جائے گی مثلا میں یہاں سے ڈیجٹس کیا کرتا ہوں یہاں پہ لے گیتا ہوں یہاں سے ڈیجٹس میں نے شیفٹ کرتا ہوں یہ میں نے خود سے لگایا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو نہیں دیا گیا تھا آپ نے ایمیجن کر لے جس کے جس پہ نہ دیا ہو ڈیجٹس اس کے اینڈ پہ ڈیجٹس ہوتا ہے تو یہ ڈیجٹس میں نے کہا کیا ادھر لے آیا ہے یہاں سے کتنے ڈیجٹس آیا ہیں کتنے نمبر آیا ہیں ایک دو میں کہنا ہوں سیکس ٹو سیون پوائنٹ فائیو بیٹا جب آپ نے سائنٹیف کی نوڈیشن میں نمبر کو لکھنا تو پھر جو اینڈ پہ زیرو ہوگا وہ نہیں لکھنا جو اینڈ پہ آپ کو زیرو آ رہا ہے وہ نہیں لکھنا اس کو اپنی اگنور کر دینا ہے کتنے نمبر لے کے گئے تھے اس کاؤنٹ کے لازمی کرنا ہے ایک دو تو ٹین کی پاور آ جگی ٹو آ جگی بیٹا جہاں ہم رائٹ سے سے لیفٹ کی طرف موو کر دیں تو جو ہماری نمبر ہے یہ بیٹا ہمارے پاس پوزیٹیو بات ہے جب ہم ہم لیفٹ سے رائٹ کے طرف موو کریں تو پھر ہمارے پاس یہاں پہ نیگٹیو بائے گا اگر ہم لیٹس پوز یہاں پہ یہ آگے لینا چاہ رہے ہیں یہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو کتنے نمبر ہم نے کتنے ڈیجٹس آگے نکریز کیے ایک دو تین چار تو یہاں بیٹا جو پاور ہو گیا آپ کے پاس وہ آ جگی فور آ جگی لیٹس پوز آپ نے کیا کہیا آپ کو اس کو ڈیجٹس آ فور فائیو یہ آپ کو کوئی بھی نمبر ہے اب میں لگا دوں اشاری یہاں سے میں نے اٹھانا ہے میں نے اس کو یہاں پہ لے کے جانا ہے یہاں پہ تو کہہ کروں گا کتنے نمبر ہیں ایک دو تین چار تو میں لگا دوں گا فور پوائنٹ فائیو ٹین کے پاور مائنس فور یعنی کہ جب آپ یہاں سے لیفٹ سے رائٹ کے طرف موک کریں تو بیٹا اپنی نیگٹیو نمبر لگانے ہیں جب آپ رائٹ سے لیفٹ کے طرف موک کریں تو پھر آپ نے پوائنٹ نمبر لگانے ہیں یہ بیٹا ڈیفرنس رکھنا ہے بہت سے بچے اس کی مسٹک کر دیا ہیں وہ اس بات کا خیالیں رکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرف موک کر جانا تھا تو کب پوائنٹ پاور آنی ہے اور کب نیگٹیو پاور آنی ہے یعنی کہ ہم نے جسٹ نمبر کو ٹین کی پاور میں اگر اس کی ڈیفنیشن کی بات کروں تو ڈیفنیشن بیٹا میں آپ کو بتاتے ہیں ڈیفنیشن کیا ہے تو ڈیفنیشن ایک دفعہ اس کو دھیان سے سمجھ لیں ڈیفنیشن بیٹا کیا ہے سائنٹیفک نوڈیشن ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم نمبر کو وان اور ٹین کی پاور میں لگتے ہیں وان اور ٹین مثلا آپ لگتے ہیں وان ملٹیپلے ٹین کی پاور ٹو لکھ رہے ہیں وان جس سے ملٹیپلے مرضی ہوگا وہ چیز وہ ہی آجائے گا آپ کو آس یہ وان تو سائنٹیفک نوڈیشن اگر میں بک سے بھی آپ کو بتانا چاہوں اس کی ڈیفنیشن تو بک پہ بھی لکھا ہوا ہے انہیں سائنٹیفک نوڈیشن ان نمبر ایس ایکس پریس سائنٹیفک نوڈیشن وہ ٹین کی پاور وان بھی ہو سکتے ٹو بھی ہو سکتے ٹری بھی ہو سکتے فور فائیو سو ہنڈر تھاؤسنڈ جتنی بھی آپ کو بنانا چاہیے وہ آپ پہ ڈیفنیشن کرتا ہے ملٹیپلائی بائی نمبر بیٹیوی وان اینڈ ٹین یعنی وان اور ٹین کے درمیان وہ نمبر ملٹیپلائی ہو رہا تو ٹین کی جتنی بھی مرضی لکھ سکتے ان سے مراد کوئی بھی نمبر یہاں آ سکتا ہے تو یہ تھا بیٹا آپ کا ٹاپک سائنٹیفک نوڈیشن کم کسی بھی نمبر کو ٹین کی پاور میں لکھنے کو وان اور ٹین کے بیٹوین اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک نوڈیشن آپ یہ بھی بیٹا ایک شارٹ کسی پیپر کے پوائنٹ اوی سے جب پیپر میں آئے تو آپ نے اس کی ڈیفنیشن لکھنی ہے سب سے پہلے اور بعد میں آپ نے اس کی اگزیمپل دینے اگزیمپل بیٹا آپ نے ایسی نہیں دینی آپ نے یہ بھی لکھ دیا سکس پوائنٹ ٹو زیرو فائیو ٹین کی پاور تری یہ اگزیمپل نہیں ہوگی یہ اس کو کر دے آپ نے پہلے نمبر لکھنا ہے پھر آپ نے اس کو سائنٹیفک نوڈیشن میں کنورٹ کرنا ہے ایسے ڈیریکٹ اگزیمپل آپ نے نہیں دے دی نہیں اگزیمپل آپ نے پہلے ہارڈنگ نہیں مارکس سے انشاءاللہ بیٹا اس کے نوڈس پروائیڈ کیا جائیں گے آپ مثلا آپ کے پاس یہ نمبر ہے یہ اگزیمپل پھر آپ نے اس کو لکھنا ہے سائنٹیفک نوڈیشن یہ مکمل ہیڈنگ دے جتنے مرد دیجٹ ساب آگے بچھے لے جائیں کوئی ایشو نہیں میں یہاں پہ لے کتنے آئیں ایک دو تین دس کے پور تین یہ بیٹا اگزیمپل آپ نے نمبر کو پتا ہو کہ یہ نمبر تھا اس سے یہ بنائی ہے تو آپ کم مل جائیں گے کوشش کریں آپ کا جو پیپر ہو وہ نیٹ نیٹ آئی ہو بیٹا آپ کو سمجھ یہ ہوگی پھر بھی اگر کسی جگہ کنفیوزن رہ جاتی ہے تو آپ کمیٹ کے ذریعے لازم بھی بتائی کریں thank you so much